دو بچے نکل گئے ہیں یہ دیکھیں اب یہ سامنے نہیں آرہا ڈاز ہے یہ تو بہت خیلی ہوتا ہے ایک یہ ہے بچہ یہ رہا آج اوپر نہیں آئی یہ برکو سوکھے میں ہے ابھی پانی دوں گی میں نہیں پلان پہلے یہاں پہ رکھا تھا یہاں سے چینج کر کے میں نے اس طرح کر دیا ہے اس کو کیونکہ یہ بہت خراب ہو رہا تھا جل رہا تھا اوپر سے نیچے تک سب خراب ہو رہا تھا اسلام علیکم یونگورٹ تو آپ سب کیسے ہیں کل جو میں کیل ٹھوک رہی تھی وہ میں ایکچلی آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ وہ میں کیوں کر رہی تھی اور میں ابھی ابھی آئی ہوں پر میں دوپیر کو نہیں آئی تھی آج موسم بہت بہت پیارا ہو رہا ہے دیکھیں بہت ہنڈی ہوا چل رہی ہے ان کو کیا ہوا یہ یہاں پہ کیوں کھڑے ارے بھوک لگ رہی ہے کیوں دانا نہیں ڈالا دانا توڑا لوا ان میں اچھا باجرہ زیادہ رہ گیا کنگنی نہیں ہے اس لیے ان کو کھانا چاہیے اچھا جی ارے یہ کیا یہ دیکھو یہ کیا یہ 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 دف کے نیسٹ میں بیٹھے ہیں تو ان کو دف مارنگے نہیں میرے کو لگتا ہے پہلے والا بچہ بھی ایسے ہی بیٹھا تھا جب ہی وہ دف اس کے اوپر بیٹھ گیا تو اس کو بھوک لگی ہوگی کھانا اس کو ملا نہیں ہوگا اور وہ مر گئی اس سے پہلے ایک بچہ ادھر ہی اس والے پوٹ میں ہی مر گیا تھا کیونکہ اس میں دف اس کے اوپر بیٹھ گیا تھا اچھا خیر کل جو میں یہاں پہ اوپر پتا دوں آج موسم بہت بہت پیار ہے ہنڈ 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 ہوا چل رہی ہے دن کے ٹائم تھوڑا مطلب ہب سف ٹائپ کا تھا تو ابھی دیکھیں بادل ایسے ہو رہے ہیں میب بھی ہو بھی سکتا ہے ایک آتھ دن میں بارش ہو جائے تو اب ہم آتے ہیں اس طرف تو سب سے پہلے میں کیا کرتی ہوں میں ان کو پانی دے دیتی ہوں اور کہ پھول دوپیری نکل رہی ہے یہ دیکھیں یہ نکل رہی تھی تو میں نے ان گملوں میں سے اس کو رات کو نکال کے یہاں پہ کر دیا تھا اور یہ جو میں نے سیپریٹ کر کے اس میں پھر لگایا تھا کیونکہ یہ اس گملے میں اس گملے میں نکل رہی تھا ایسے ابھی میں اور بھی ہے اس میں میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں ایک یہ ہے ٹھیک ہے اب یہ پتہ نہیں کس چیز کے پودے ہیں یہ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے کلیر نہیں ہوا کس چیز کے پودے ہیں یہ دیکھیں یہ نکل رہا ہے یہ چینج ہے یہ نہیں سمجھ میں آرہا مجھے کس چیز کا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ پھول دوپیری نکل رہی ہے کیونکہ پہلے ان گملوں میں لگی بھی تھی یہ دیکھیں چھوٹی 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 سی تو یہ میں نے جو ہے نا انہی کو میں نے سیپریٹ کر کے الگ گملے میں لگایا تھا ایک یہ ہے یہ نکل رہا ہے اور ایک یہ نکل رہا ہے ٹھیک ہے یہ دو پودے مجھے فالسے کے نظر آرہے اور یہ میرکھ میں جنگلی ہے پتا یہ بیج بھی میبی یہ بھی فالسے کا ہو نہیں پتا اور یہ اس کے برابر میں نکل رہا ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا سمجھ میں نہیں آرہا یہ تو پھر بھی فالسے کا یہ مجھے کنفرم ہے ٹھیک ہے اور یہ والا بھی تو دنیا بجارہ ہمارے یہی پہ رہے گیا بس فیل ہو گیا اس دفعہ یا تو بیج ساہی نہیں ہوگا I think so so that اور پیار سے اس کو پال پوس کے بڑا کیا مطلب یہ بہت چھوٹا سا پودا تھا یہ میں نے خود ہی مطلب ایسے کٹنگ لگائی تھی یہ دیکھیں یہ سارے جل گئے پتے یہ پتہ جل گیا یہ یہاں سے سارے مطلب مطلب منی پلانٹ کا سارا ستیاناس ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ سارے جو ہے خراب ہو رہا ہے so that's why میں نے اس کو یہاں پہ کر کے رکھا ہے کیونکہ یہاں پہ دھوپ کماتی ہے یہ شید ہے شید ہونی کی وجہ سے میں نے اس کو یہاں پہ رکھا تاکہ اس کو دھوپ نہ لگے یہاں پہ پڑا ہوتا ہے یہاں آپ کو پتہ ہے پھر ڈاریکٹ لائٹ آتی تھی تو اور اس کے اوپر لگتی تھی اور یہ بیل میں وہاں تک لے کر گئی تھی تو یہ جو ہے نا مطلب ڈاریکٹ دھوپ اس کو کڑک والی دھوپ جو ہوتی ہے نا وہ لگ رہی تھی تو خیر میں نے میں جب اس کو یوں کر کے میں نے اوپر لے کر گئی جو میں یہاں اس کو باندھ رہی تھی یوں کر کے یہ دیکھیں میں نے بھی یوں کیا واہ تو میں اس کو جب باندھ رہی تھی تو اوپر سے ایک ٹینی مجھ سے ٹوٹ گئی تھی اور میں اس کو پھیک نہیں سکتی تھی مجھے اچھا نہیں لگا تو میں نے اس کو یہاں پہ لگا دیا اور اس کے بھی پتے ایسے یہ تو پھر بھی سئیے اس کے پتے یہ سارے جلے ہوئے تھے تو یہ میں نے سارے پتے ریموو کر لیا اور یہ میں نے اس کو اس کی یہ کٹنگ اس والے پودے کی ہے المنڈا اب یہ بیل آئی گی یہ میں نے کہاں سے کٹ کیا ہے اس جگہ سے میں نے کٹ کیا تھا کیونکہ یہ اتنا بڑا یہاں سے کوئی نکلا آوا تھا تو یہ میں نے بولا یہاں سے کٹ کروں گی باٹ یہ جو ہے نا دھاگی کے ساتھ ایسے باندھ آوا ہے تو میں نے بولا اب اس کو کھولنا پڑے گا تو یہ دائٹ سا پھر میں نے یہاں سے اس کی کٹنگ لیے اب میں نے لگایا ہے اب دیکھتے ہیں کہ المنڈا کا مطلب کٹنگ ہمارے پاس جو ہوتا ہے کنین ہوتا ہے مجھے کٹنگ نے نے اس پہوڈے کی کٹنگ لیے میں نے کبھی بھی پھنا جنگ پر مسائل نہیں کیا یہ دیکھیں یہ intermediate اور یہ بھی میرا Easy دیکھے ہم﹐ پر tip دیکھتی ہیں اپنے پتے تھیکہ اس کی روٹ نکلے میں اب زیادہ دھوپ تھی میں نے کہا کہ اسی وجہ سے پتے نہیں نکالا پہلے اس جگہ پہ رکھا ہوا تھا میں نے وہاں سے اٹھا کہ اس کو اس جگہ پہ رکھ دیا کہ یہاں پہ دھوپ پھر تھوڑی کم ہو جاتی ہے میں نے کہا جب تک کہ اپنے پتے تھیک طریقے سے نہیں نکالتا تو میں اس کو دھوپ میں وہاں شفٹ نہیں کروں گی بوگنویلیا پر میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اس سے پہلے میں نے کبھی بوگنویلیا نہیں لگایا اور یہ میں فرسٹ ایم لکھ رہا ہی تھی جس نے میرے پہلے کی ویڈیوز دیکھئے ان کو پتا ہوگا یہ پوری بیل تھی اور کس طرح سوپی ہے اور مطلب کس طرح مے بھی ٹرانسفر کرنے کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے کہ میں نے اس کو ٹرانسفر کیا ہے شاید اس وجہ سے جو ہے نا ری گرو ہونے میں اس کو ٹائم لگ رہا ہے لیکن یہ بہت ہاری پلانٹ ہے اتنا تو مجھے پتا ہے فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تو فرسٹ ٹائم میں اس کے ساتھ بات مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ بہت ہاری پلانٹ ہے تو ہاری پلانٹ ٹوڑا ٹائم لیتا ہے مطلب پتے نکالنے میں اب لیٹس سی کیا ہوتا ہے چلے ٹائم ویسٹ کے بغیر ہم ان کو پانی دیتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے یہ کل میں نے جو انڈے دو نکال کے رکھے تھے گرین والے پوٹ میں اس میں سے ایک انڈے یہ دیکھ کر جا چکے ہیں اب ایک انڈے اس کے اندر رکھا ہوا ہے کل والی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کل جو میں نے یہ دو انڈے اس کے اندر رکھے تھے موکہ اس چیز کے انڈے تھے وہ آپ نے دیکھے تھے تو میں یہاں صفائی کر رہی تھی اتنے میں جو ہے نا یہ کبھو نے ایک انڈے اٹھا لیا پہلے یہ گرین والے پوٹ پڑھا ہوا تھا اس جگہ پہ اس جگہ پہ پڑھا ہوا تھا یہاں پہ پڑھا ہوا تھا تو اب میں نے یہاں پہ رکھا ہے اس نے تو یہ گر گیا آپ دیکھیں چیل آگئے چیل ہملا کر دیتی تھی کبھو کبھو کچھ اگر یہاں کھانے کے لیے آتے تھے تو چیل ہملا کر دیتی تھی اب انڈا یہ پڑھا ہوا اور یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا میں زیادہ ہل نہیں رہی پتہ نہیں میری آواز بھی آپ لوگوں تو پہنچ رہے کے نہیں اب یہ در رہی ہے مجھ سے در رہی ہے شاید میں تھوڑھا دور اوپر بیٹھوں تو شاید بیٹھا ہوگا میں تھوڑھا اس طرف آگے بیٹھ گئے اب دیکھتے ہوں کیا تھوڑھا دور ہو گیا ہے تو میبھی آ کے لے جائے گا یہ انڈا یہ میں نے فرس ٹائم دیکھا ہے اتنا بڑا انڈا اس نے اٹھایا ہے اور یہ کہاں چلا گیا اب تھیل یہ بیٹھا ہے اوہو reclase پر چلے گے کہاں گئی کہاں گئی اوہ ہو 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 وہ اس نے لے لیا ہو 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 thereby چھیل ابھی یار پھاک اس کے تو انڈا بناوا تھا مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے کیونکہ چھیل نے جب اس سے انڈا پکڑا ہے نا اس نے جھبٹا مارا تو وہ انڈا ٹوٹا ہے اور یہیں پہ ہی گر ہے یہ دیکھیں میں یہاں سے بھٹ جاتی ہوں تو اس کو لے جائیں گے یہ اس کو لے کر جائیں تو میں اس جگہ پہ پانی لگا کے سافت کروں گی اور میں سمیل سی ہو جائے گی ابھی اس سے بھی ڈر رہی ہے نا اس نے موں میں کر دیا وہ دیکھیں اتنا مجھے افسوس ہو رہا ہے بہت مجھے افسوس ہو رہا ہے میں تو سمجھے نئے نئے انڈے بھی اس نے دیں ہیں حالکہ میں نے اس کو کینڈلنگ کر کے بھی دیکھا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر بچہ بناوا ہے لیکن انہوں نے دیئے بھی غلط جگہ پہ انڈے تھے نا انہوں نے غلط جگہ پہ انڈے دیا تھے تو اس سے یہ آئے میرے میرے بہت وہ ہو رہا ہے عجیب سا ہو رہا ہے میں نے یہ اور نہیں بناکاری ویڈیو میرے دل میں بہت افسوس سا ہو رہا ہے میں تھوڑی دیر میں یہ ویڈیو بناتے ہوں میرے سے ویڈیو بھی شوٹ نہیں ہو رہا آئے یہ گلد دیکھو آ رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے ابھی بھی کچھ ہے میں نے بھائے اب اس میں کچھ نہیں ہے اب چلو بیٹا ہو گیا تم لوگوں کا میں نے کبوتر پا لے نہیں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے کینڈلنگ کر کے دیکھا تھا میں نے صحیح کینڈلنگ نہیں کیا ہوگا اس کو تو اب مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہوا اب اس سے پہلے والا انڈا بھی وہ لے کر گئے ہوں گے تو پھر ابھی دیکھیں اس کے اندر صرف یہ ایک ہی انڈا تھا والا انڈا وہ لے کر جا چکے ہیں یہ دوسرا انڈا تھا میں وہ شوٹ نہیں کر سکی تھی میں جیسے ہی اوپر آئی ہوں چھت پہ تو میں نے دیکھا کہ ہی کووہ یہاں بیٹھا ہے اور جو ہے نا اس نے انڈا میٹھ سامنے اٹھا ہے اور وہ لے گیا میں نے فرس ٹائم اس طرح کووے کو انڈا اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ جگہ پوری گندی ہو گئی ہے وہاں سے میں صاف کرتی ہوں مجھے بلکل اندازہ نہیں تھا اس چیز کا کہ اس کے اندر بچے ہیں مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے اس چیز کا لیکن وہاں پہ اگر میرے کیونکہ سامان رکھیں بستر وغیرہ اگر وہاں پہ وہ بچے نکل بھی جاتے تو آپ کو پتہ ہے پھر اگر صفائی نہ ہوتی ٹھیک ٹائم پہ تو وہاں پہ کیڑے ہو سکتے تھے پھر وہ میرے بستروں میں اور ادھر 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 پھر بہت بہت گند بندہ that's why میں نے وہ جو ہے نا دونوں انڈے اٹھا لیے تھے میں صاف کر دی ہے ابھی بھی دون رہا ہے ادھر آج تو میں بہت حیران ہوئی ہوں مہر کو تو آج پتہ چلا ہے کہ جو ہے چیل بھی انڈے کھاتی ہے چیل بھی انڈے لے جاتی ہے کبوں کو تو میں نے سنایا کہ کبوے انڈے سے چورا لیتے ہیں چیل بھی ایسے کرتی ہے پھرس ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ اس نے جھپٹا مارا ہے کبوے کے اوپر ٹھیک ہے میں نے اس کونے میں وہاں پہ ایک وہ کیل لگائی اور ایک ہی ہے تو میں نے وہ جو گرین والی تار ہے میں آپ کو صحیح کر کے دکھاتی ہوں یہ گرین والی تار میں نے اس کے اندر بیچ میں لپٹی یہ دیکھیں یہ بیچ میں کیا ہوا ہے اور اس کے اندر اس کو فول کیا ہوا ہے پورے یہاں سے لے کر وہ تار گرین یہاں تک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لاسٹ میں یہ ہوا ہوا ہے یہ میں نے پورا یوں کر کے پردہ پہلے جو یہاں پنجرے کے اوپر لگا ہوا تھا تو میں نے یہاں سے اتار کے اس کو ایسے کر کے لگا دیا اب یہ میں نے یہاں پہ جو ہے نا کیل لگا کے پن کیا ہوا ہے کیوں کیونکہ وہ وینٹیلیشن کے لیے پرندوں کے لیے صحیح ہے اب میں یہاں پہ کچھ اور لے کر آکے رکھوں گی وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم یہاں پہ کیا علاقے رکھنے والے کیونکہ میں یہاں کی پوری سیٹنگ چینج کروں گی اور یہ جو ہے یہ میں نے یہاں پہ یوں کر کے یہ سکرو نہیں ہوتا ہے سکرو یہ سکرو جو ہوتا ہے اس کو میں نے اس لکڑی میں یوں فکس کیا اور اس کو میں نے سراخ کر کے یہاں سے پین کیا اب میں چاہوں تو اس کو میں اس کے اندر سے نکال کہ اس پردے کو پورا کھول سکتی ہیں آپ کو دکھاتی ہیں یہ دیکھیں اب یہ پورا پردہ بند ہو گیا اس طرح کر کے یہ دیکھ رہے ہیں اب وہ میں نے صرف وینٹیلیشن کے لیے کیا اب یہ یہاں سے پھٹ رہا ہے یہ یہاں سے پھٹ رہا ہے تو یہاں پہ بھی میں اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کروں گی تاکہ جو ہے نا مطلب یہ فکسٹ ہو جائے یہاں سے بھی یہ بھی کروں گے اور پھر یہاں پہ کیا کرنا ہے وہ پھر آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی انشاءاللہ اور جو ہے یہ پردہ میں نے لگایا ہے اور پھر وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگا انشاءاللہ اور اب بھی تاکہ آپ دیکھیں یہاں پہ جب بھی پروگرس آئے تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی شکر الحمدللہ بچے اس باسکٹ سے نکل گئے کیونکہ مجھے بہت فکر ہو رہی تھی کہ کہیں اور کوئی مسئلہ نہ بھی پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے فنچ اس کے اندر بیٹھے ہیں تو وہ دو اس کے اوپر بیٹھا ہے تو وہ مر گیا کیونکہ اس کو کھانا نہیں ملتا تھا وہ صرف اس کو گرمائش ہی ملتی تھی تو اس کی وجہ سے وہ بچہ بچارہ مر گیا میں نے دو سے تین بار اس بچے کو بچانے کی کوشش کی بچہ مر گیا میرا پھر بھی ڈیٹ ہو گیا چلے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک آپ اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ